نمازکار دوستوں ایلیٹیکل ٹیکنیسن چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم 3 فیس انرجی میٹر کا وائرنگ کرنا سیکھیں گے دوستوں 3 فیس انرجی میٹر کا وائرنگ بہت ہی آسان ہوتا ہے دوستوں یدی آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں تو آپ کو دوبارہ آپ کے لائف میں 3 فیس انرجی میٹر کا وائرنگ دائیگرام دیکھنے کی جوت نہیں پڑے گا تو دوستوں اس کے لئے بس آپ ایک بار اس ویڈیو کو دھیان سے لاس تک دیکھ لیجئے گا دوستوں یہ ہمارا 3 فیس انرجی میٹر ہے اب اس انرجی میٹر میں ٹوٹال 8 ٹرمینل ہوتے ہیں انہی 8 ٹرمینل پہ ہمیں 3 فیس سپلائی اور نیٹرل سپلائی کو کنیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا انکومنگ پہور سپلائی کے لئے ہم یہاں پر ایک الیکٹرک پول کا اپیوب کریں گے اس الیکٹرک پول کے دوارہ ہم انرجی میٹر کو پہور سپلائی دیں گے یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس انرجی میٹر سے آٹگوئنگ پہور سپلائی ہمارا ایک ڈسٹیویشن بورڈ میں جائے گا ٹھیک ہے دوستوں یہ ہمارا 3 فیس ڈسٹیویشن بورڈ ہوگا اس ڈسٹیویشن بورڈ میں ایک مین ایم سی بھی لگائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا پول پول کا ایم سی بھی ہوگا ٹھیک ہے دوستوں دوستوں وائلنگ سیکھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس اس ویڈیو پہ لائک اور کومنٹ جرور کر دیجئے گا آپ کے لائک اور کومنٹ ہی مجھے انسپائر کرتے ہیں کہ آپ کے لئے اور اچھے اچھے ویڈیو بناوں ٹھیک ہے دوستوں تو پلیس لائک کومنٹ کر دیجئے گا اور یدی آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارا الیٹرک پول ہے اس میں چار وائر ہے 3 فیس سپلائی ہو جائے گا اور ایک نوٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستوں انرجی میٹر کا وائرنگ کرنے کے لئے ہم انکومنگ پاور سپلائی اس الیٹرک پول سے لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا الیٹرک پول تھا اس کے ایک وائر سے ہم ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو انرجی میٹر ہے اس کے پہلے والے ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب اس وائر کو ہم مان لیتے کہ یہ ہمارا ریڈ فیس ہو گیا یعنی کہ آر فیس ہو گیا ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے یہ جو پہلا ٹرمینل تھا یہ ہمارا آر فیس کیلئے ہو گیا تو سیکنڈ والا ٹرمینل بھی آر فیس کا آؤٹگوئنگ سپلائی ہو جائے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلا والا ٹرمینل انکومنگ ہو گیا اور دوسرا والا آؤٹگوئنگ ہو گیا ٹھیک ہے اب آؤٹگوئنگ والے کو ہم کیا کریں گے ہمارا جو من ایم سی بھی ہے اس کے انکومنگ ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ٹرمینل آر فیس کیلئے انکومنگ ہو گیا اور دوسرا ٹرمینل آر فیس کیلئے آؤٹگوئنگ سپلائی ہو گیا ٹھیک ہے دوستوں آپ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے وائی فیس کیلئے یہاں سے وائل کو کنیک کر دیں گے اور اس کو تیسرے نمبر ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں سیم چیز ہوگا یہاں پہ بھی فور نمبر ٹرمینل ہمارا وائی فیس کا آؤٹگوئنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک وائل کو کنیک کر کے بھی سیم پہlass کے سکنڈ والے ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں بھی فیس کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں سے وائل کو کنیک کر کے ہمارا جو انرجی میٹر ہے اس کے پانچویں نمبر ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے پانچویں نمبر ٹرمینل ہمارا بی فیس کا انکمنگ سپلائی ہو گیا تو چھٹھوڑ نمبر ترمیل ہمارا آؤٹ گوونگ ہو جائے گا ٹھیکے دوستو تو یہاں پہ ہم ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو MCB ہے اس کے تیسرے نمبر ترمیل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیکے دوستو ابھی ہم نے یہاں پہ تینے فیس کا کنیکشن کر دیا ہے اب ہمارا نیوٹرل بچ گیا نیوٹرل سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لیے ہم یہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو انرڈی میٹر ہے اس کے ساتھ وے نمبر ترمیل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیکے اب نیوٹرل سپلائی کا آؤٹ گوئنگ ہمارا آٹھ وے نمبر ترمیل ہو جائے گا ٹھیکے تو آٹھ وے نمبر ترمیل سے ایک وائر کو کنیک کر کے MCB کے لاشٹ والے ترمیل کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو انرجی میٹر ہے اس کا کنیکشن ہو گیا ہے ابھی دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا ڈسٹریوشن وڈ ہے اس کا وائننگ کس پرکار سے کیا جاتا ہے اس کے بارے بھی تھوڑا سا آپ کو بزا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ تین ایم سی بی کا گروپ بنا دیئے ٹھیک ہے اور جتنے بھی ایم سی بی ہیں یہاں پر سنگل پول کے ایم سی بی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر ہم تھری پیس وائننگ کا اپیوگ گھر کے لیے کر رہے ہیں گھروں میں ہمیں نورملی سنگل پول ایم سی بی کا اپیوگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی دیکھئے یہاں پر ہم نے تین ایم سی بی کا گروپ بنایا ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک گروپ کے لیے ہم نے الگ الگ فیس سپلائی دیئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہوں کہ اس ایم سی بی کے گروپ کے لیے وائی فیس اور اس کے لیے بی فیس کو کنیک کیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا نوٹرل سپلائی ہوگا اس کو ہم نے ڈائیٹ لگی ٹی بی کے ساتھ کنیک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نوٹرل سپلائی کا اپیوگ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہمارا ایم سی بی کا گروپ ہے ان کو پاور سپلائی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے یہاں جو مین ایم سی بی تھا اس کے آٹگوین terminal سے wire کو connect کر کے یہاں پہ connect کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے جتنے بھی incoming terminals ہوں گے ان کو آپس میں wire کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ wire کے دورہ sort کر دیں گے ٹھیک ہے اب جو outgoing terminals ہوں گا اس میں wire کو connect کر کے ہم load کے ساتھ connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سیم چیز ہم الگ الگ fες supply کے لیے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو جیدی آپ کے گھر میں دو floor ہے تو آپ ہر ایک floor کے لیے الگ الگ fes supply کا اپیوک کریے گا ٹھیک دوستو ایک جامپل کے لیے گران فلور کے لیے آپ آر فیس کا اپیوک کر لیجئے گا فارس فلور کے لیے وائی فیس اور سیکنڈ فلور کے لیے بی فیس کا اپیوک کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو کچھ اس پقال سے ہم تھری فیس انرجی میٹر اور مین پاور ڈی بی جو ہوتی ہے تھری فیس سپلائی کے لیے اس کا کنیکشن کرتے ہیں تو دوستو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو پر لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرینز کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر کرنا نہ بولیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد